بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹھ سو سال پہلے خاجہ مہین الدین اجمیری نے یہ اشعار فارسی میں لکھے لیکن پتھان ہیں پنجابی ہیں سرائکی بولتے ہیں اردو بولتے ہیں مسجدوں میں امام بارگاہوں میں مجالس میں یہ اشعار لکھے بھی جاتے ہیں پڑھے بھی جاتے ہیں کیا کہا خاجہ مہین الدین اجمیری نے سب پڑھتے ہیں سب سنتے ہیں فرمایا شاہ عصد حسین شاہ عصد حسین بادشاہ عصد حسین پہلے شاہ کہا لیکن خاجہ مہین الدین اجمیری کو تشفی نہیں ہوئی تسلی نہیں ہوئی اتمینان نہیں ہوا اور آگے بڑھتی کہا نا شاہ نا بادشاہ عصد حسین میں پوچھوں گا خاجہ مہین الدین یہ کیسا شاہ کہہ رہے ہو حسین کو کیسا بادشاہ کیا ایسا بادشاہ جس کے پاس فوجیں زیادہ ہوتی ہیں جس کے پاس لشکر زیادہ ہوتے ہیں درہم و دینار کے امبار ہوتے ہیں سونے اور چاندی کے ڈھیر ہوتے ہیں خزانوں کی کسرت ہوتی ہیں اور لاکھوں لوگوں پر حکومت کرتا ہے تو اجمیری کا جواب ہوگا کہ ایسی شاہت تو کبھی بھی اجمیری کی نگاہ میں حسین ابن علی کیلئے سجدی ہوئی معلوم نہیں ہوتی حسین ایسا شاہ ہے جو لوگوں کے جسموں پر حکومت نہیں کرتا لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے اور جس کی حکومت دلوں پر ہو پھر دل کے حکمران کا حق یہ ہے کہ اس کی خاطر سر کٹوانا پڑے تو کٹ سکتا ہے لیکن اس کی حکومت سے بغاوت ممکن نہیں خاجہ آپ نے حسین سے کہا شاہ آستو حسین بادشاہ آستو حسین جب اتنا کہہ دیا تو رکھ جائیے لیکن آپ اور آگے بڑھے اور کیا کہا دین آستو حسین خاجہ مہین الدین آج کا مسلمان اور آج کا جاہل ملنہ جو حسین ابن علی کو دیندار ماننے کیلئے تیار نہیں ہے تو آپ حسین کو دین کہہ رہے ہیں رکھ جائیے یہ کیسے کہا کم سے کم دین کہا تو یہاں پر رکھ جائیے لیکن نہ خاجہ مہین الدین اور آگے بڑھے اور کیا فرمایا شاہ آستو حسین بادشاہ آستو حسین دین آستو حسین دین پناہ آستو حسین اے خاجہ مہین الدین آپ دین کہہ کے رکھ جاتے شاہ کہہ کے رکھ جاتے بادشاہ کہہ کے رکھ جاتے یہ اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی دین پناہ کیا خاجہ مہین الدین کی آپ کا تخیل ہے کیا آپ کا خیال ہے یا آپ نے جذبات کی روح میں بہتے ہوئی یہ بات کہہ دی خاجہ مہین الدین اتنی بڑی بات کیسے گئی تو مہین الدین اجمیری کا جواب ہوگا کہ میں نے کردار رسول سے سمجھا ہے میں نے عمل رسالت امام سے سمجھا ہے اسی کے پیمبر جو کچھ بیان کر رہے تھے وہ دین تھا اور دین کا بیان کسی صورت رکھ نہیں سکتا لیکن اگر دین کے بیان کے سامنے دین بنا آ جائے تو پھر دین بنا کے احترام میں دین کے بیان کو رکھ جانا چاہیے اور اب گودھ میں لے کے گئے امام الانبیاء سید الرسول اب حسین کو اٹھایا سینے سے لگائے اور اپنے ساتھ فراغ سے ممبر پر لے گئے اور ممبر پر بیٹھے ہیں کچھ دیر گریہ کیا حسین گودھ میں اور اب ختمی مرتبت نے اپنے خطبے کا موضوع بدل دیا اور فرمائے یہ میرے صحابہ پہچان لو یہ حسین ابن علی ہیں کون حسین یہ حسین ہے جو اشرف ہیں ساری کائنات سے باپ کے اعتبار سے ماں کے اعتبار سے دادا کے اعتبار سے دادی کے اعتبار سے نانا کے اعتبار سے نانی کے اعتبار سے یعنی ساری کائنات میں حسین کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں ہے نہ حسین کی ماں جیسی کسی کی ماں ہے نہ حسین کے دادا جیسا کسی کا دادا ہے نہ حسین کی دادی جیسی کسی کی دادی ہے نہ حسین کے نانا جیسا کسی کا نانا ہے نہ حسین کی نانی جیسی کسی کی نانی ہے اگر ایک ایک جملہ ان چھے حضروں کے تعارف میں بیان کروں تب بھی وقت کم پڑ جائے گا اس لیے رکھ کر بس ایک جملہ عرض کروں میرے عزیزو ہم ملک کے طول و عرض میں شہروں میں دہاتوں میں مجالے سے ازاں کے لیے شرکت کا موقع ملتا ہے اور کبھی کبھی بات جاننے والے افراد مومنین دوسرے افراد تعارف پیش کرتے ہیں کہ کبلا مثلا میں پولیس میں ہوں مثلا میں انسپیکٹر ہوں میرے بھائی وہ ڈی سی ہیں اور وہ فلاں میرے رشتدار وہ بھی پولیس میں فلاں عوضے پر فائز ہیں ایسے جو ہیں اور جو فوج سے واپست ہے وہ کہتے ہیں کہ میں کرنل ہوں میرے فلاں بھائی وہ بریگیڈیر ہیں میرے دادا جان جرنل ہوا کرتے تھے اس طرح سے اگر کوئی سیاست سے واپست ہے تو کہتے ہیں میں بھی ایم پی اے ہوں اور میرے بھائی بھی ایم پی اے اور ہمارے مرہوم والے صاحب وہ ایم اے نے ہوا کرتے تھے یہ دنیا کے عہدے ہیں یہ دنیا کے منصب ہیں سب اعتباری اور فرضی ہیں ایک اعتبار کے ذریعے سے وجود میں آتے ہیں اور دوسرے فرض اور اعتبار سے ختم ہو جائیں گے ان میں وہ حیثیت نہیں ہے لیکن اس کائنات کا سب سے بڑا منصب سب سے بڑا رتبہ سب سے بڑا مقام اسمت و طہارت ہے وہ رتبہ جس کی بنیاد پر اللہ الہی عہدوں کی تقسیم کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ نبوت عطا کرتا ہے رسالت عطا کرتا ہے امامت عطا کرتا ہے اس رتبے کا نام اسمت ہے طہارت ہے معصوم ہونا ہے اور اس ساری کائنات میں صرف ایک ذات ہے جو اپنے لیے یہ تعارف کروا سکتی ہے کہ سنو ایک کائنات کے تمام انسانوں میں خود بھی معصوم ہوں میرا باپ بھی معصوم ہے میری ماں بھی معصومہ ہے میرا نانا بھی معصوم ہے میرا بھائی حسن بھی معصوم ہے اور قیامت تک آنے والی مہدی تک میری ساری نسل معصوم ہے اسی لیے جوش ملی آبادی نے کہا جن کا اصل نام شبیر حسن خان ہے کہا خوبصورت تخیل دیا کہا جوش تخیل ہے یہ ان کا تخلص ہے شبیر حسن خان جوش ملی آبادی کہا کہ جوش دنیا کو مبارک ہو یہ فانی عز و جاہ جوش دنیا کو مبارک ہو یہ فانی عز و جاہ فخر کافی ہے مجھے ہمنامی شبیر کا میری صرف یہ ایک عزت کافی ہے میری صرف یہ ایک عزاز کافی ہے یہ حسن کون ہے حسن اس کائنات کی وہ ذات ہے جب اللہ کی مشیعت نے یہ ارادہ کیا کہ تمام خیر کو تمام اچھائی کو تمام نیکیوں کو تمام عزتوں کو تمام فضیلتوں کو تمام ترک کمالات کو اس کائنات میں ظاہر فرمائے تو اللہ نے تمام ترک کمالات کے ظہور کے لیے جس نور کا انتخاب کیا اس حسنی کا نام حسین ابن علی ہے اور حسین ابن علی کے کمالات اور حسین ابن علی کے عزت و شرف اور حسین ابن علی کے حسین ابن علی کے جمال و جلال و عزت و شرف و حیبت و کمال و جود و سخا اور ہر وست کو اس کائنات میں ظاہر کرنے کے لیے پروردگار نے جس روز کا انتخاب کیا جس دن کا انتخاب کیا اسے تاریخ انسانی میں آشورہ کہا جاتا ہے دس محرم کہا جاتا ہے کیوں تاریخ انسانی میں آشورہ ناقابل فراموش ہے آخر یہ حسین کون ہے کہ وقت جیسی نیست اور نابود کر دینے والی حقیقت اس حسین کے سامنے گھٹنے دیکھنے پر مجبور ہو گئی یہ حسین کون ہے یہ تاریخ کا مزاج نہیں ہے کہ وہ کسی کو یاد رکھے نہ حسین نے تاریخ کو مجبور کیا کہ وہ حسین کو یاد رکھے تاریخ جیسی ستم ذریف حقیقت جس حسین کے سامنے سجدہ ریز ہونے پر مجبور ہو جائے یہ حسین کون ہے یہاں تک کہ ڈاکٹر عباس محمود اقاند اس عصر کے بہت بڑے دانشور جو حیات ہیں جن کا تعلق مصر سے اہل تسنن عالم ہیں ساڑھے پانچ سو صفات پر مجتمل امام حسین کی شخصیت پر عجیب کتاب لکھی ہے اور جس کے شروع میں خوبصورت جملہ لکھا کہا کہ جب میں نے آشور کو پڑا میں نے تس محرم ایک سٹھ ہجری کا مطالعہ کیا تو مجھے یوں لگنے لگا یہ جملہ سوائے ڈاکٹر عباس محمود اقاند کے آج تک کسی دوسرے دانشور نے نہیں کہا کہ مجھے یوں لگا آشورہ کے دن کا مطالعہ کرنے کے بعد تاریخ انسان میں اور تاریخ اسلامی میں کہ روز آشورہ میدان کربلا میں دو طرح کی جنگ چل رہی تھی یہ بڑا عجیب اور دقیق جملہ ہے بہت خوبصورت جملہ ہے اگر مجھے آپ کی عمدہ سماعتوں پر اعتماد نہ ہوتا تو یہ بات عرض نہ کرتا لیکن جس عمدگی اور خوبصورتی سے آپ نے سنا تو یہ جملہ آپ کے سفرد کر رہا ہوں کہ روز آشور میدان کربلا میں دو طرح کی جنگ چل رہی تھی ایک جنگ لشکر عمر ابن ساد اور لشکر حسین کے درمیان اور دوسری جنگ خود حسین کی ذات میں حسین کے وجدان میں حسین کی روح میں حسین کی جان کے اندر حسین کے اعصاف حسین کے صفات اور حسین کی کمالات کے درمیان اس طرح سے کہ حسین کی ہر فضیلت چاہتی تھی کہ آج کے دن گوسرے سے آگے نکل جائے حسین کا صبر چاہتا تھا سخاوت سے آگے نکل جائے حسین کی سخاوت چاہتی تھی شجاعت سے آگے نکل جائے حسین کی شجاعت چاہتی تھی حسین کی عبادت سے آگے نکل جائے کیا قیفیت ہے مجھے اس سمجھ میں نہیں آرہا میں حسین ابن علی کی کس وصف و کمال سے روز آشور کی تجلیوں کو بیان کرنا شروع کروں اگر چاہے بعد میں پڑھنے والی شخصیاں تشریف لا چکے ہو میں گفتگو کو زیادہ طول دینا نہیں چاہتا لیکن اس کے بعد بودھو چند ایک صفات مظاہر حسینی روز آشور اللہ کے نور کے کمالات کا کس کس طرح سے ظہور ہوا میرے عزیزو سید ابن تاؤس نے اپنے مقتل اللہوف میں لکھا من حاج الدمو میں تمت الساکبہ میں اور نفس المحموم اور بہار جلد عاشر میں اللہ وہاں مجلسی نے لکھا کہ وقت آخر حسین ابن علی ایک ایسا مرحلہ آیا اتنے پیاسے تھے اتنے پیاسے تھے اسے کہ کربلا میں آشور دس محرم کو مرنے سے زیادہ مشکل کام جینا تھا جو پہلے دنیا سے چلا گیا اس کی مصیبت ختم ہو گئے تو جو جتنی دیر زندہ رہا اس کی مصیبت زیادہ ہے اور سب سے آخر میں جو حسنی اٹھی وہ حسین ہے ان بہتدر میں سے کہا کہ ایک ایسا وقت آیا روز عاشور حسین اتنے پیاسے تھے اتنے پیاسے تھے کہ حسین جب اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو آسمان حسین ابن علی کو دھوئے کی شکل میں نظر آتا تھا یہاں تک ایک ایسی کیفیت تھی کہ آپ کی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھانے لگا ایسی کیفیت پیاس کی اتنی شدت ہے کوئی بڑے سے بڑا شجاں بہادر انسان کسی نہ کسی مرحلے پر پہنچ کر دشمن سے کمپرومائز کر لیتا ہے اگر میں نے اشارہ کیا روز عاشور امام حسین کی کیفیت کہ تو سنیں حسین کا استقلال حسین کی جرلت حسین کی جرلت اظہار حسین کی شجاعت ایک مرتبہ اسی کیفیت میں حسین تھے کہ عمر ابن سادھ آگے بڑھا اور کہا اے حسین ابن علی مجھے ابھی ابھی کوفہ سے دارالعمارہ سے عبیداللہ ابن زیاد کا خط آیا اور عبیداللہ ابن زیاد کہہ رہا ہے کہ حسین سے کہو اگر ابھی بھی بیعت کر لے تو حسین کو معاف کر دیا جائے اور اگر بیعت نہ کرے تو حسین کا سر کٹ کے جلدی میرے پاس روانہ کرو بس حسین کو دو راستوں میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنے کی اجازت دو سلہ یا سلہ زلت بیعت یا پھر موت جیسے یہ جملے سنے حسین ابن علی نے تین دن کے سوکھے گلے سے اب جو حسین کی آواز بلند ہوئی پورے میدان کربلا میں سنی گئی اور چودہ سجیوں کا سفر عبور کر کے ہم تک پہنچی ہے چھپن بڑی بڑی کتابیں مقتل کی سب کے سب نے یہ جملے لکھے اور اگر آقا حسین کی جملے نہ ہوتے تو شاید میں عرض نہ کر سکتا کیا فرمایا فرمایا انت دعی یبنت دعی قد رگزنی بین الاسنتین بین السلت والزلہ کہا کہ حرام زادے کا حرام زادہ بیٹا انت دعی یبنت دعی حرام زادے کا حرام زادہ بیٹا وہ مجھے مجھے اختیار دے رہے بین الزلت والزلہ کہ میں زلت اختیار کروں یا پھر مرنے کے لئے تیار ہو جاؤں اے عمر ابن سعب جا کر کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کو بتا دینا حسین کربلا میں کہہ رہا تھا حیحات من الزلہ اللہ نے زلت کو حسین سے بہت دور رکھا ایک جملہ سنیں نعرہ روکیں جملہ سنیں میرے عزیزوں ایک جملہ سنیں ایک جملہ سنیں ایک جملہ سنیں میرے عزیزوں آپ نے لبیک یا حسین کا نعرہ لگایا میں نے کبھی کسی سے خواہش نہیں کی کہ تم نعرہ لگا ہو لیکن جو نعرہ ابھی آپ نے لگایا میرے عزیزوں روز آنشور حسین ابن علی کو دو طرح کی پیاس تھی ایک پانی کی پیاس ایک نسرت کی پیاس لیکن تین دن کے پیاسے نے اپنے لئے پانی نہیں مانگا بلکہ اپنے لئے نسرت مانگی ہے اور نسرت اس لیے نہیں کہا کہ میری جان بچاؤ نا یہ فرما رہے ہیں حسین کہ دین مصطفیٰ کو اکسٹھ ہجری تک بچا کے لے آنا یہ میری ذمہ داری ہے اور قیامت تک اس دین کا دفاع کرنا میرے ازاداروں کی اور حسینیوں کی ذمہ داری ہے بس ایک جملہ سنیں پھر نعرہ لگائیے میرے عزیزوں اگر آپ نے لبیک یا حسین کا نعرہ لگایا تو میرا جی چاہتا ہے اس طرح سے جس طرح سے شبِ آنشور آبیس ابن شبیب شاکری جس طرح سے سعید بن عبداللہ حنفی جس طرح سے امام حسین کے ایک ایک سپائی حبیب ابن مظاہر مسلم ابن عوشہ زہیر ابن کین ابو سمامہ سائیدی ان بہتر نے جس طرح سے حسین کے ہاتھ پر لبیک کا اپنی تمام ترتوانائیوں کو اپنی کوکتوں کو اپنے وجود میں اکٹھا کریں دن بھر کی تھکاوٹ کو نظرانداز کریں اپنی مٹھیوں کو بھیچیں فضا میں بلنگ کریں اور پوری طاقت سے اس نوارے کا جواب دیں لبیک یا حسین بس میری عزیز یا علیہ پس اب چند جملے اور صرف ایک پہلو سبحانہ لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین جو آپ نے بات فرمائی میں ایک جملہ عرض کروں یہ حسین کون ہے امام ساتھ کے پاس ایک صحابی آیا کہ فرزند رسول یہ جو آپ نے کہا کہ جس ذات کو کون ہے حسین ایک صحابی آوکا فرزند رسول میں نے انتیس حج کر لی ہے اور اب آپ دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ایک اور حج کی سعادت عطا کرے تاکہ پورے تیس ہو جائیں تیس ہو جائیں ہم جیسے اگر کوئی جاہل طالب علم ہوتا تو ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتا لیکن اپنے زمانے کا محمد مصطفیٰ سامنے بیٹھا کیا پوچھا کہ تُو نے انتیس حج تو کر لی ہے کیا تُو نے میرے جدد بزرگوار حسین ابن علی کی زیارت بھی کی ہے کہ نا فرزند رسول ابھی تک وہاں نہ جا سکا کیا فرمایا فرمایا تُجھے کیا ہو گیا کہ تُو ابھی تک اس ذات کی زیارت کیلئے نہ جا سکا کہ پروردگار فوقِ عرص سے جس حسین کی زیارت کرتا ہے ظاہرِ حسین کا مقام کیا ہے تاکہ پھر حسین ابن علی کی طہارت سمجھ میں آ جائے تین شابان کو حسین دنیا میں آئے اور جنابِ پیمبرِ گرام اسلام کو جیسی اطلاع ملی کشاں کشاں چلے علی و بطول کے گھر کی طرف اور جیسی پہنچے تو کہا ام فضل جلدی کرو میرے بیٹے حسین کو میرے پاس لے آؤ کیا جملہ کہا ام فضل نے کہا یا رسول اللہ ابھی تک ہم نے حسین کو غسل نہیں دیا ابھی تک پاک نہیں کیا غسل دے لے پھر آپ کے پاس لے کے آئے جیسے یہ سنا پیمبر اسلام کے چہرے پر غزب کے آثار نمائی ہوئے کہا ام فضل تو اس حسین کو کیا غسل دے گی جس حسین کو اللہ نے طاہر و طیب خل کیا ہے یہ حسین کی طہارت ہے کتنا پاک ہے حسین کتنے پاک ہے حسین سید ابن تاؤس کامل اس ویارات میں یہ جملے لکھتے ہیں کہا کہ جب بھی کوئی ظاہر دنیا کے کسی کونے سے کربلا پہنچتا ہے اور جا کر امام حسین کے روزے کے گمبت میں پہنچ کر امام حسین کی ذری کو چھوٹا ہے اور ذری میں ہاتھ ڈالتا ہے تو خدا آواز دیتا ہے یا عبدی استانفِ امالک اے میرے بندے جا نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر کت سر تل یومک یومن والدک امم آج تمہاری کیفیت وہ ہے جیسے تم ماں کے شکم سے دنیا میں آیا تھا